ویڈن کا بقائد آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے اورنج لائن ٹرین کی پہلی بار بجلی سے مکمل روٹ پر آج آزمائشی طور پر چلایا جائے گا اورنج لائن ٹرین کا ڈیڑھا گجرہ سے علی ٹاؤن تک ٹرائل رن بھی کیا جائے گا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا میس ٹرانسٹ منصوبہ چار سال قبل شروع کیا گیا تھا جبکہ ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر طویل ٹریک پر چھپے سٹیشنز بنائے گئے ہیں ایک اشاریہ سات کلومیٹر لکشمی سے چوبوجی تک زیر زمین ٹریک بنا لیا گیا اورنج لائن کے لیے چین سے ستائیس ٹرینز منگوائے گئی ہیں جبکہ ایک ٹرین میں پانچ موگیاں اور ایک ہزار مسافروں کے سفر کی گنجائش موجود ہے اورنج لائن منصوبے کے لیے لوکوموٹیف ڈیزل انجن بھی خصوصی طور پر چین سے منگوائے گیا ہے اورنج لائن منصوبے میں چینی کمپنی سی ای سی اور سی آر نورین کو نے کام کیا منصوبے کا سیول سٹرکچر اٹھالیس سرف کی لاغت سے ایل ڈی اے نے ہی وہ کمل کیا جبکہ اورنج ٹرین منصوبے پر حکم امتنائے کے باعث پائیس ماہ تک کام تاخیر کا شکا رہا ڈیرہ گجرہ سے چوبورجی تک پیکج 1 پر حبیب کنسٹرکشن سرویسز نے کام کیا ہے جبکہ چوبورجی سے آلی ٹاؤن تک پیکج 2 پر زیٹ کے بھی ریلایبل نے کام کیا ہے جبکہ 23 نومبر 2019 میں اورنج لائن کا پہلا کامیاب مکمل ٹیسٹ رن کیا گیا اور شہباز شریف نے بھی ڈیرہ گجرہ سے لکشمی تک آزمائشی ٹرین چلائی تھی اورنج لائن منصوبے کو چلانے کے لیے تبدیلی سرکار 14 ماہ تک کشمکش کا شکار رہی ہے اورنج لائن کے روٹس پر لاہور شہر کے گنجان آباد علاقوں کے سیشن موجود ہیں اورنج لائن ٹرین کے روٹ پر ڈیرہ گجرہ اسلام پارک محمود بوٹی کے سیشن شامل ہیں جبکہ پاکستان منٹ شالہ مار باغ باغوان پورا یو ای ٹی زلطان پورا کے سیشن بھی شامل ہیں اسی حوالے سے جانتے ہیں دورے نیاب سے جو کہ اس وقت علی ٹاون میں موجود ہے دورے نیاب بتائے گا کیسے انتظامات کیے گئے ہیں جی بلکل اورنج لائن کا آج باقاعدہ اور بازابتہ جو ہے وہ ٹیسٹرن آج کیا جانا ہے جس کے لئے انتظامات جو ہے اس وقت میں اسٹیبلنگ یارڈ پر موجود ہوں جو کہ اورنج لینڈ کا پیکش فور ہے اور علی ٹاون پیس کا مقام ہے یہاں پہ انتظامات بہت اچھے کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے اور کسی بھی خاص و عام کو بغیر تلاشی اور سیکیورٹی کے چیکنگ کے مراحل سے گزرنے کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی لاہور شہر کو اب یہ سبکت حاصل ہے پاکستان کے تمام شہروں پہ کہ اس شہر میں لاہور کا جو ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ماس ٹرانڈیٹ منصوبہ ہے آج اس کا باقاعدہ ٹریسٹرنڈ ہونے جا رہا ہے جس کے وہ متوقع طور پر فروری دو ہزار بیس میں اس کو شہریوں کے لئے چلائے جا رہا متوقع ہے اس کا فیصلہ ابھی بعد میں کیا جائے گا لیکن آج ٹریسٹرنڈ کر دیا جائے گا جس کے مہمانے خصوصی سبائی وزیرے ٹرانسپورٹ سپورٹ جہاں زیب کھچی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ تمام انتظامیاں لاہور شہر کے ڈگنیٹیز اوفیشل چائنیز ماہرین چائنیز کمپنیز سی آر نورنکو سی ای سی کے تمام جو ماہرین ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں اس منصوبے پہ ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی جو حکومت اس وقت موجود ہے ان کے بھی ارکان اسمبلی کو یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے شیڈول اس طرح سے ہے کہ ڈیڑھ بجے کے قریب ڈیرہ گجران سے ٹرین کا ٹریسٹرن شروع ہوگا اور جو تقریباً دھائی بجے یہاں پہ آکے ڈیرہ گجران کے بعد اسٹیبلنگ یارڈ علی ٹاؤن پہ آکے اختتام پذیر ہوگا اس کے بعد ایک تقریب رکھی گئی ہے جس کے اندر خصوصی طور پر جو مہمان خصوصی ہیں ان کا خطاب رکھا گیا ہے اورنج لائن کے ڈاکومنٹری ایک سپیشل تیار کی گئی ہے وہ دکھائی جائے گی اس کے بعد تمام جو ڈگنٹیز ہیں ان کے طرف سے جو آ رہا ہیں اور جو ان کے اظہار خیال ہیں وہ کیا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ریفرشمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو منصوبے کا بیک گرونڈ بتاتا چلوں کہ چار سال قبل اس منصوبے کو شروع کیا گیا ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر جو کہ ڈیرہ گجران سے علی ٹاؤن تک کا ٹریک ہے اس پہ کام جاری رہا جس پہ بائیس ماہ تک سٹے بھی رہا اور لاہور شہر کے تاریخی مقامات جو اس کے ذات میں آ رہے تھے حکم امتنائی جو ہے ان پہ جاری رہا ان پہ کام نہیں کرنے دیا گیا سیول ورکس کو الڈی اے نے اٹھالیس ارب روپے کی لاغر سے مکمل کیا اور اپریل دو ہزار انیس میں چینی کمپنی سی آر سی اور سی آر نورنگو کے حوالے کیا تاکہ وہ الیکٹریکل میکینیکل کا کام مکمل کر سکے اس وقت منصوبے پہ الیکٹریکل میکینیکل کا کام جاری ہے جو کہ منصوبے کے چھبیس کے چھبیس سٹیشن پہ کام اس وقت کیا جارہا ہے اور دو سٹیشن جس پہ انڈر گراؤنٹ ہیں ان پہ بھی کام اس وقت جاری ہے ٹیسٹ رن کیا جارہے ہیں یہ چوتھا ٹیسٹ رن آج باقاعدہ اوفیشل ٹیسٹ رن ہوگا جس کو تقریب کی صورت اختیار دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس منصوبے میں جو سٹیشنز ہیں ان کے اندر الیکٹریکل میکینیکل الیکٹریفیکیشن اس کے ساتھ ٹکٹنگ کا خودساختہ نظام آٹو میشن کے ساتھ سٹیشن کے انٹری بائیو میٹرک کا نظام سگنیلنگ سگنلز کے ساتھ جتنے بھی اس کے ساتھ کیمرے منسلک ہیں وہ تمام تر چیزوں کو آپریشنل کیا جارہے ہیں اور متوقع ہے کہ آئندہ تین ماہ کے اندر اندر اس کی ٹیسٹنگ اور کمیشننگ ہر صورت مکمل کی جائے گی اور یہ شہریوں کے لیے جو منصوبہ ہے وہ اوپن کر دیا جائے گا شہر کے گنجان آباد ترین علاقوں سے گزرنے والی اورنج ٹرین جس کا لاہوریہ گزشتہ کئی سالوں سے انتظار کر رہے ہیں اصولی طور پر تو اس کے ستائیس ماہ میں مکمل کیا جانا تھا لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے حکم امتناء اور اس حکومت جو پی ٹی آئی کی چودہ ماہ قبل آئی تھی وہ کشم کش کا شکار رہی اور چودہ ماہ کا اس میں مزید دلتوا کا شکار ہوا اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے دوہزار بیس میں فروری میں مکمل کر دیا جائے گا ستائیس ٹرینیں ہیں پہنچ چکی ہیں ستائیس انجن جو الیکٹرک انجن ہے وہ بھی پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ دو لوکوموٹیو انڈیزل انجن ہے وہ بھی پہنچ چکے ہیں ستائیس ٹرینوں میں ایک ٹرین میں پانچ بھوگیاں شامل کی گئی ہیں جو کہ میرے اکب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک ہزار آہ بندوں کی گجائش ہے ایک ٹرین میں ایک وقت وہ بیٹھ سکتے ہیں الیکٹرکل میکینیکل جو کاؤسٹ ہے وہ بعد میں فائنلائز کی جائے گی جب اس منصوبے کو انٹ پہ لائے جائے گا جبکہ اس کی کنسیول کنسٹرکشن کی کاؤسٹ ہوئے ہیں وہ فائنلائز کی جا چکی ہے جی ٹھیک ہے دھنائی اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا رکھ کریں گے وقار گھومن کا وقار گھومن ڈیلہ گجرہ میں موجود ہے بتائے گا کیسے انتظابات کیے گئے ہیں ڈیکوریشن بھی کی گئی ہے آرنج میٹرل ٹرین کا جو آج پہلا جو اسٹریشن ہے گجرہ ہیں اور یہاں سے آج اس کی ٹیسٹ ٹرین کا آغاز ہوگا بجلی پر آج پہلی بار یہ ٹرین چلائی جائے گی جو کہ اپنا ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر کا فاصلہ تحق کر کے علی ٹرین پہنچے گی آہ دو بجے یہاں سے بورڈنگ ہو گی جس میں مہمانیں خصوصی جو آج کی ہیں وزیرے ٹرانسپورٹ جہاں زیبہان کھچی ہیں اب وہ یہاں سے جو دیگر شرکہ ہیں چائنیز کمپنی کے جو لوگ ہیں نمائندے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیاسی شخصیات ہیں ان کو لے کر یہاں سے روانہ ہوں گی دو بج کے دیس منٹ پہ جو کہ دو بج کے پنٹالیسمنٹ پہ الی ٹران پر پہنچیں گی آہ یہاں پر اگر انتظامات کی بات کی جائے تو سارے سکیورٹی سے سجایا جایا گیا بڑی تعداد میں یہاں پہ سکیورٹی کے بھی خاص سخت انتظامات کیے گئے ہیں سکیورٹی کے چاروں طرف کو کناتیاں لگا کر بند کر دیا گیا اور سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے جو افسران ہیں جو اہلکار ہیں وہ یہاں پہ سکیورٹی کے فرائز اور انجام دے رہے ہیں اور اس اورنی ٹرین کا ایک ابھی آپ کو ساتھی رپورٹر دورے نیاب تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے اس کا کچھ سیاسی پس منظر بھی ہے کل پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ پروجیکٹ ان کا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے اور کہا یہ جارہا تھا کہ اس آج جو مکمل ٹیسٹ ران ہونی تھی اس کا آج جو آگاز اس میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے بھی شرکت کرنی تھی تاہم آخری وقت میں آ کے یہ فیصلہ تبدیل کیا گیا اور جو سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزے بہان کھچی ہیں وہ آج یہاں پر آئیں گے کہا یہ جارہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر کافی آہ تنقید کی جارہی تھی کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا منصوبہ ہے اس کو آہ جو پاکستان تحریک انصاف والے اپنی تختیل لگانے جارہے ہیں جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر وزیرالہ پنجاب نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر آج اس ٹرانسپورٹ کا آگاز ہوگا جو کہ پینٹالیس منٹ میں ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے الی ٹون پہنچیں گی اس ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر میں ایک اشاریہ سات کلومیٹر کا زیر زمین راستہ بھی ہے جو کہ جی پیو سے گزرتا ہے وہاں پہ یہ ٹرین زمین کے نیچے سے گزرے گی اور الی ٹون کے جانب روان دماغ ہوگی ناظرین کو ایک بار پھر سے بتائیں گے بڑی خوشخبری ہے اورنج لائن ٹرین کو پہلی بار بجلی سے مکمل روٹ پر آج آزمائشی طور پر چلائے جائے گا جبکہ اورنج لائن ٹرین کا ڈیرہ گجرہ سے الی ٹاؤن تک ٹرائل گرن بھی کیا جائے گا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا بڑا ٹرانزٹ ماس ٹرانزٹ منصوبہ چار سال قبل شروع کیا گیا تھا جبکہ ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر طویل ٹریک پر چھبیس اسٹیشن بھی بنایا گیا ہے اور ایک اشاریہ سات کلومیٹر لکشمی سے چوبرجے تک زیر زمین ٹریک بھی بنایا گیا ہے وقار گھومن نے ہمیں تفصیلات ساہا کیا بہت شکریہ دونہ ایپ بھی ہمیں تفصیلات ساہا کر رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اور اس لائن منصوبے کے لیے لوگوموٹیو ڈیزل انجن بھی خصوصی طور پر چین سے ہی ممگوایا گیا ہے اور اور اس لائن منصوبے میں چینی کمپنی سی ای سی اور سیا نورین کو نے کام کیا ہے منصوبے کا سیول سٹرکچر 48 ارب کی لاغت سے ایڈی اے نے ہی مکمل کیا ہے اور اس ٹرین منصوبے پر میں امتنائی کے باعث 22 ماہ تک کام تاخیر کا شکا رہا دیرہ گزرہ سے چوبوجی تک پاکیج ون پر حبیب کنسٹرکشن سرویسز نے کام کیا چوبوجی سیلی ٹاؤن تک پاکیج ٹو پر زیٹ کے بھی ریلائیبل نے کام مکمل کیا تھا اس نومبر 2019 میں اور اس لائن کا پہلا کامیاب مکمل ٹیسٹ رن کیا گیا شہباب صریف نے بھی دیرہ گزرہ سے لکشمی تک آزمائشی ٹرین چلائی تھی افتتہ سے قبل اڈھول کی تھا پر کارکنان کے بھنگڑے گھوڑوں کا رکس گزشتہ روز مسلمنگ نون کی جانب سے اور اس لائن ٹرین کے حوالے سے ہی تقریب کا انکات کیا گیا افتتہ ہی تقریب میں پرویز ملک خواجہ احمد حسان رانہ مشہود سمیت ارکین قومی اسربائی اسمبلی اور کارکنان شریک ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا آرنج لائن ٹرین لہور کے لیے تاریحی تحفہ ہے جو نواز شریف اور شہباب شریف نے عوام کو دیا ہے یہ آپ کو ایہا ہے لہور کے پورے پاکستان کا بچہ بچہ آپ کو اس کی گوائی دے گا کہ نواز شریف اور شہباب شریف دن رات آپ کی ترقی آپ کی پرابلم کے لیے لگے رہتے ہیں بحث کسی نہیں ہے اب آپ کو اس چین کا علم ہو چکا یہ سرہ کس کے سرہ ہے میں حکومت وقت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو مرضی کر لیجئے جیسے مرضی حالات بنا لیجئے جتنے افراد ڈائی پونے تین لاکھ افراد روزانہ جب اس ٹرین میں بیٹھیں گے تو ان کے دل سے دعا میاں شہباب شریف اور نواز شریف کے لیے نون لیگی رہنماوں کا کہنا تھا انہوں نے تین میٹرو مکمل کی تحریک انصاف والے ایک وی آر ٹی آج تک مکمل نہیں کر سکے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکموں کا کہنا ہے کہ کل تک اس منصوبے کی محافظ کرنے والی تحریک انصاف اب کس موں سے اس پروجیٹ کا اتتاق کرنے جا رہی ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صداد پنجاب کابینہ کے اجلاس جاری ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں پچیس لکاتی ایجنڈا زیر بحث آئے گا پنجاب کابینہ آج پنجاب فورس پالیسی دوہزار انیس کی منظوری دے گی کابینہ جنگی حیات کے علاقوں کی تحفظ کی ایکٹ کی بھی منظوری دے گی لوکل گرمن فائننس کمیشن کا قیام ہوم بیسٹ ورگرز درافٹ بل پیش کیا جائے گا ایڈوکیشن پروفیشنل سٹینڈرڈ کاؤنسل بل اردو میڈیم کتابوں کی فرامی پر خور کیا جائے گا جبکہ پنجاب پیشہ ورانہ حفاظت اور صحیح تنبیمی ایکٹ پر بھی گفتکوں کی جائے گی ڈومیسٹک ورگرز ایکٹ 2019 فرنٹ کے قیام کی منظوری بھی دی جائے گی موسیٰ خیر اور خیزدہ مباندیات کی تلاش کے حوالے سے لائسنس پر دستخط ہوں گے اور اینڈ گیس ریگولیریٹی آثورٹی آرڈینس دوغزادوں میں ترمیم کی جائے گی اسی طرح ازلاس میں کوڈ آف کریمنل پروسیجر میں ترمیم کی جائے گی کوٹ مومن کوٹ راداکیشن میں سیشن کورس کے قیام کی بھی منظوری تھی جائے گی جبکہ ڈیرہ غازی خان اور راجنپور قبالی علاقوں کے پولس رولز میں بھی ترمیم زیر غور آئے گی اور تبدیل سرکار کی کارنا میں سرکار تبدیل ہو گئی لیکن طریقہ کا تبدیل نہ ہو سکا ایوان وزیرعالہ کے باہر آنے والے سائلین کو ٹرخایا جانے لگا ہے جی ہاں آپ کو بتائیں سائلین کو ٹرخایا جا رہا ہے ٹال مٹول سے کام لیا جانے لگا ہے ایوان وزیرعالہ کے باہر آنے والے سائلین رول رہے ہیں خواہ رو رہے ہیں در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اس حوالے سے مزید افسرات جانتے ہیں کذافی برڈ سے کذافی برڈ کیا عوام کے اور سائلین کے لیے یہی رہ گیا ہے کہ ٹھوکرے کھائیں اجی اس وقت ہم ایوان وزیرعالہ کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر بہت سارے سائلین امداد کے حوالے سے آتے ہیں ان کو مختلف پرابلمز ہوتی ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں تاکہ ان کی کوئی بات سنیں پہلے یہاں پر ایک شکایت صلح ہوا کرتا تھا جس کو یہاں سے منتقل کر دیا گیا لیکن یہاں پر آنے والے سائلین کو صحیح گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کس جگہ پر جائیں کس کے پاس لے کر جائیں کیونکہ وزیرعالہ صاحب تو اندر موجود ہیں انہوں نے باہر نکل کے نہیں سننا نہ ہی انہوں نے یہاں پر کوئی افسر بٹھایا ہویا ہے باہر پولیس والے موجود ہے جو آنے والے سائلین کو ملتے ہیں اور انہیں مس گائیڈ کر دیتے ہیں بہت سارے کیسز یہاں پہ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی بزرگ موجود ہیں جن ننکانہ صاحب سے آئے ہیں انہی سے پوچھیں گے کہ یہ یہاں پر کس مقصد کے لیے آئے اور ان کو آگے سے کیا جواب دیے گیا چاہسہ جی کی نا جے میں نا اشرف جی ہوں اچھے کہاں سے آئے ہیں ننکانہ کورٹ لابزاد پینڈے ساڑا جی یہ بتایا آئے کیوں ہے آئے جی مالی مداز بات بچے پڑھ دے لگ گلت ٹی کا لگیا کمینی ہسپتار لوں تے بڑی گروبت ہو گئی ہے باجو آتھلی چچا چاہ رہا ہاں وہ کمینی ہسپتار لوں میں میرا کوشش نہیں کہتا سی گریب آبا ہوں تے ایتھے آمداز باتے آیا میں چلو بچے پڑھ جاؤنا بچے پڑھ جائے نبی پاپریا جا دیا پیڑھ جائے پیڑھ دے رہا ہی آیا یہاں نہیں ہے یہ تے تسری آیا ہو اٹھے آیا ہاں نہیں تے کی کہا دے لوگ باہتے ہمیں کتھی اودھر کلا کر politician کتھی اودھر کلا کرYN کوئی گالدہ نہیں پتہ لگزا مینی کروڑی آ چکھے مسئلہ جاتے چار پو پہ پھنی مینا دی ہوں دی نہیں تے کتھ پیڑھ دے نے کی کہا دے باس ہمیں جیٹرکہ آدھے کذافی ورڈ بہت شکریہ تفصیلات سے آ کرنے کے لیے پنجاب کابینہ آج پنجاب فورس پولیسی 2019 کی منظوری دے گی جبکہ کابینہ جنگلی حیات کے علاقوں کے تحافظ کے ایک کی بھی منظوری دے گی لوکل گورنمنٹ فائنانس کمیشن کا قیام ہوم بیسٹ ورکرز دراف بل پیش کیا جائے گا ایڈیوکیشن پروفیسنل اسٹینڈرز کانسل بیل اور اردو میڈیم کتابوں کی فرہمی پر غور ہوگا پنجاب پیشہ برانہ حفاظت اور صحت ترمیمی ایک پر بھی گفتگو کی جائے گی جبکہ ڈومیسٹک ورکرز ایک 2019 فنڈ کے قیام کی منظوری بھی دی جائے گی موسا خیل اور خزدار میں مہادنیات کی تلاش کے لائسنس پر دستخط ہوں گے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری آتھارٹی آرڈیننس دوزار دو میں ترمیم کی جائے گی اجلاس میں کوڈ آف کریمینل پروسیجر میں ترمیم بھی کی جائے گی جبکہ کوٹ مومن کوٹ رادھاکیشن میں سیشن کوٹس کے قیام کی منظوری بھی دی جائے گی اجلاس اس وقت جاری ہے اجلاس میں ڈیرہ غازی خواہ انراجن پور قبائلی علاقوں کے پولس رولز میں ترمیم زیر غور آئے گی جبکہ ایڈیشنل چیف سیکیٹری کی تجویز کردہ سرکاری عہدے کو افگریٹ کرنے کی منظوری بھی دی جائے گی پنجاب کابینہ کے اجلاس میں پچیس نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ زیر بحث دایا جا رہا ہے پنجاب کابینہ آج پنجاب فورسٹ پولیسی دوہزار انیس کی منظوری دے گی اسی طرح کابینہ جنگ نہائیات کے علاقوں کے تحفظ کے ایکٹ کی منظوری بھی دی جائے گی لوکل گورنمنٹ فائننس کمیشن کا قیام ہوم بیسٹ ورگرز ڈرافٹ بل پیش کیا جائے گا ایڈوکیشن پروفیشنل سٹینڈرڈ کاؤنسل بل اردو میڈیم کتابوں کی فرامی پر غور ہوگا پنجاب پیشہ بنانا حفاظت اور سہل تقریمی ایکٹ پر بھی گفتگو کی جائے گی اور اسی طرح ڈرمسٹک برگرز ایک دوہزار انیس فنٹ کے قیام کی منظوری بھی دی جائے گی موسا خیل اور خیزدار میں مادیان کے تلاش کے حوالے سے لائسنس پر بھی دستخط ہوں گے اور آئلین گیس ریگولیٹی آثورٹی آرڈیننس دوہزار دو میں ترمیم کی جائے گی آگے بڑے میں اکمہ ایکسائز کا ریکارڈ روم سے گاڑیوں اور موٹر سائکلوں کی چوری ہونے اور ایک ایک فائل پر عملے کی ملی بھگت سامنے آئی ہے ملی بھگت سے متعدد گاڑیاں ریسٹریشن کی روک تھام کے لیے دوہزار ایک سے پہلے دفاتر میں پڑی لاکھوں فائلیں اسکین کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے میں اکمہ ایکسائز کا ریکارڈ روم سے گاڑیوں اور موٹر سائکل کی چوری ہونے اور ایک ایک فائل پر عملے کی ملی بھگت سامنے آئی ہے اسی حوالے سے جانتی ہے علی ساہی سے علی ساہی بتائیے گا اجیب بالکل لاہور سمیت پنجاب بھار میں دوہزار ایک سے پہلے جتنی بھی گاڑیاں اور موٹر سائکلیں ریجسٹر ہوتی تھیں ان تمام کی فائلیں دفاتر میں رہتی تھیں اور ریجسٹریشن بک جو ہوتی تھی وہ آنر کو واپس کی جاتی تھی اب اس دوہزار ایک کے بعد محکمہ ایک سائز میں جو تبدیلی آئی ہے اور صرف ریجسٹریشن بک مالک ریجسٹریشن بک کے ساتھ ساتھ فائل بھی مالک کے حوالے کی جانے لگی ہے اور دوہزار اٹھ سے میں جتنی بھی گاڑیاں موٹر سائکلیں ریجسٹر ہوتی تھی ان کی فائل سکین کی جاتی تھی تاکہ اس کا ایک ریکارڈ جو ہے وہ محکمہ ایک سائز کے پاس رہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جو کلرک مافیا ہے جو ریکارڈ روم کا مافیا ہے وہ اکثر اوقات فائلوں کو دو دو تین تین گھاڑیوں کے نمبر لگوا کر اس کو ریجسٹریشن بک فیک بنا دیتے تھے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا تھا بہت زیادہ شکایات مصول ہو رہی تھی ان تمام چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے محکمہ ایک سائز نے فائلوں کا غلط استعمال روکنے کے لیے جالی ریجسٹریشن روکنے کے لیے جتنی بھی فائلیں دفاتر میں پڑی ہیں ان کو سکین کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تمام جو ایم آریز ہیں ان کو ادایت جاری کی گئی ہے کہ جو بھی فائلیں دفاتر میں پڑی ہیں ان کا فارم ایف چیک کیا جائے اس پر سائن کیے جائیں اور اس پر سٹیمپ لگا کر اس کو سکین کرویا جائے تاکہ اس کو دوبارہ استعمال نہ کیا جائے اسی حوالے سے ڈریکشنز اور انسٹریکشنز جاری کر دی گئی ہیں اور لاہود سمیت پنجاب بر میں آہندہ چند روز سے جتنی بھی فائلیں دفاتر میں پڑی ہیں ان کی سکیننگ کا عمل شروع کر دیا جائے ٹھیک ہے ملی بقت سامنے آئی ہے علیس آہی بہت شکریہ تفصیلات سے آ کرنے کے لیے ابھی آپ کو بتائیں کہ الپی جی اسوسیشن کا ڈیسی سے سیفٹی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کاروبار بھی براہ راست مداختلت ختم کیش آئے الپی جی اسوسیشن کی جانب سے مزید کیا کہا جا رہا ہے عثمان علیم سے جانتے ہیں عثمان بتائیے گا جی بالکل الپی جی انڈسٹریز اسوسیشن آف پاکستان نے بقائدہ طور پر ایک مراصلہ جو ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو ارسال کیا ہے اور یہ سفارش کی ہے کہ الپی جی کی دکانوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ایسی سائبان کی جانب سے سیویل ڈیفینس عملے کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے اس کو فیلال فور روکا جائے جس سے کاروبار جو ہے ان کا خاصہ متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ الپی جی اسوسیشن نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان کی دکانوں پر جو عملہ موجود ہے وہاں پر آتا ہے اور ان کو ڈرا دھمکا کر بتا خوری بھی کرتا ہے تو اس کے خلاف ڈی سی لاہور سخت ایکشن لیں اور جتنا بھی اس حوالے سے ایک اجلاس بھی طلب کریں جس میں الپی جی اسوسیشن کے نمائندگان کو بلائیں اور اس حوالے سے الپی جی سیفٹی قوانین جو ہیں وہ بنائیں اور جو دکاندار ان سیفٹی قوانین پر عمل درامت نہ کرے اس کے خلاف بلا شبہ کاروائی کی جائے لیکن یوں دکانوں پر آ کے ڈرانا دھمکانا اور پیسے وصول کرنا کسی صورت قابلے قبول نہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ الپی جی انڈسٹریز اسوسیشن آف پاکستان نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ سیفٹی رولز اور ایس او پیز جو ہے وہ فیلال فور بنایا جائیں کیونکہ سردیوں کا موسم آ چکا ہے اور اسی موسم میں جو کاروبار ہے وہ چلتا ہے اور گزشتہ سال بھی اسی موسم میں جو دکانوں میں پکڑ دھکڑ کی گئی اس کے باعث ہے الپی جی کی قیمت فی کلو چار سو روپے تک جو ہے وہ فروغ تو ہوئی جس سے عام غریب شہری اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو غریب رکشہ ڈرائیور ہے وہ بھی خاصے متاثر ہوئے وہ بھی بے روزگار ہوئے کیونکہ مہنگی الپی جی کے باعث ہے ان کا رکشہ چلانا جو ہے وہ بھی مشکل ہو چکا تھا کرائے بڑھ چکے تھے تو اس سال چونکہ سردیوں کی آمد ہو چکی ہے اور الپی جی کا استعمال جو ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے کیونکہ گھروں میں گیس جو ہے وہ نہیں آ رہی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے تو اسی حوالے سے الپی جی اسوسییشن نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فیلال فور ایس او پیز جو ہیں وہ بنایا جائیں اور الپی جی اسوسییشن ان تمام تر ایس او پیز کو اپنی دکانوں کے اندر نافذل عمل کریں گی اور جو دکانیں ان ایس او پیز کو نافذل عمل نہ کریں ان کے خلاف بلا شبہ ڈی سی آفیس کی ٹی میں کاروائی بھی کریں ان کو جرمانے بھی کریں جیلے بھی کریں لیکن یوں آ کر جو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے بتا وصول کیا جس کو فیلال فور گورنر پنجاب چودری محمد سیور ایک ہفتے کے دورہ یورپ کے بعد لاہور واپس پہنچ گئے ہیں گورنر پنجاب وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر یورپ کے دورے پر گئے تھے چودری محمد سیور نے جی اس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے شورپی یونینز راہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں گورنر پنجاب چودری سیور نے دورہ یورپ کو کامیاب قرار دے دیا ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ لیفٹیننٹ کرنل سلیمان دی مینگڈی فیشنٹ انتقال کر گئے لیفٹیننٹ کرنل سلیمان انیس سو اکتر کی جنگ کے ہیرو تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے لیفٹیننٹ کرنل محمد سلیمان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا انیس سو اکتر کے جنگ کے ہیرو لیفٹیننٹ کرنل محمد سلیمان انتقال کر گئے ان کا تعلق سپیشل سرویسز گروپ سے تھا لیٹینن کرنل محمد سلمان نے انیس سو اکتر کی جنگ میں بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے لیٹینن کرنل محمد سلمان نے اپنے ساتھی میجر بلال سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے میجر بلال تو جنگ کے دوران شہید ہو گئے اور ان کے ساتھی میجر پی ڈی خان زخمی میجر پی ڈی خان نے کرنل سلمان کو اکیلے برما چلے جانے کا مشورہ دیا لیکن کرنل سلیمان میجر پی ڈی خان کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئے پی ڈی خان بعد میں ترقی پاکر لیٹیننٹ جرنل بنے جرنل مشرف لیٹیننٹ کرنل سلیمان اور میجر بلال کورس میٹ تھے شہید میجر بلال نے لیٹیننٹ کرنل سلیمان سے وعدہ لیا تھا کہ اپنے بیٹے کا نام بلال رکھنا جرنل مشرف اور لیٹیننٹ کرنل سلیمان نے وعدہ نبھایا اور اپنے بیٹوں کا نام بلال رکھا سٹی نیوز نیٹورک کا عمرہ دائیگی کے لیے جانے والا ستاسی رکنی وفت مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی کے بعد عبادات میں مشہول ہے عمرہ سائرین نے توافق آبا کیا اور آبے زمزم پینے کی سعادت بھی حاصل کی عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب جانے والا سٹی نیوز نیٹورک کا ستاسی رکنی وفت عمرہ ادا کرنے کے بعد مزید الحرام میں نمازی ادا کرنے کے ساتھ عبادات و نوافل پڑھنے میں مصروف ہیں عمرہ زائرین نے توافق آبا کرنے کے ساتھ آبے زمزم بھی پیا سٹی نیوز نیٹورک کے عمرہ زائرین کے لیے سعودی عرب کے معروف تاجر سمی سردار کی جانے سے پرتکلف دعوت کا احتمام کیا گیا سینن کے وفت میں ڈائریکٹر گولڈن پر کاسمیٹک عبدالرشید، لیگی راہنما سحیل زیاب برٹ، راو شہاب الدین، شیک شاہد اور طلحہ برکی سمیت دیگر شخصیات بھی شامل ہیں عمرہ زائرین میں ڈائریکٹر نیوز سٹی 42، خورم کلیم، ڈائریکٹر پروگرامنگ، انسار نقوی، ڈائریکٹر 24 نیوز میں آتا ہے ناصر خان محمد، اڈیٹر ڈائلی سٹی 42، نویت چودری، اسائیمنٹ ہیڈ سٹی 42، آمیر رزا خان، جمشید رزوانی، زفر ڈوگر، زین العابدین، زہیر کالو، سگیر چودری اور زائر چودری شامل ہیں جبکہ ملک اشرف، شاہین، اتیق، ارفان ملک، شاہر سپرا، علی اکبر، حسن علی، راو دلشاد، حسین، علی رامے، شہزاد زیدی، علی خان، عویس، جمشید، اجود بٹ، سلمان جافر، مازن اسحاق، سادت میندی، جانزیب خان، میاں عویس، سجاد جانی، اور ابوزر موظم بٹ، مکردوگر، کیسر خان، فسی اللہ، میاں وقاس، تکی حیدر، سجاد بٹ، افتخار حسین، ندیم احمد، رن اظہر قی سمیت مختلف شعباجات کے ملازمین بھی عمرہ ظاہرین میں شامل ہیں سیٹی نیوز نیٹورک کے عمرہ ظاہرین نے عبادات توافق آبا کے دوران ملک کی سلامتی اور استحقام کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگیں پھر بات کریں گے بڑے منصوبے کی میٹرو آرنج لائن ٹرین منصوبے کا مکمل ٹیسٹرن آج ہوگا ٹرین کی آزمائشی سرویس سے متعلق پلان کو حتمی شکل بھی دے دی گئی ہے ٹیسٹرن ڈیرہ گجرا ڈپو سے آلی ٹاؤن یارڈ تک ہوگا جبکہ ٹیسٹرن کے آغاز کے لیے پونے دو بجے کا وقف مقرر کیا گیا ہے آرنج لائن میں سفر کرنے والے مہمانان کو دیرہ گجرا سٹاپ پہنچنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آرنج لائن میں سفر کرنے والے مہمانوں کی بورڈنگ دو بجے سے دو دس تک کی جائے گی جبکہ آرنج ٹرین دو بچ کر پچاس منٹ پر آلی ٹاؤن سٹیبلنگ یارڈ تک پہنچے گی اسی طرح ٹیسٹرن کے مرکزی تقریب آلی ٹاؤن سٹیبلنگ یارڈ میں ہوگی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جائے گا تلاوت قرآن پاک کے بعد پاکستان اور چائنہ کا قومی تلانہ بجایا جائے گا مزید آپ کو اسی حوالے سے بتاتے چلے کہ جائنیس کمپنی سی آر لورین کو مہمانوں کو منصوبے پر اس موقع پر بریفنگ دے گی تقریب سے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب خان کھیجی خطاب کرے گی جبکہ ٹرین پینتالیس منٹ میں ستائیس اشاریہ ایک کلاؤ میٹر کا سفر تیہ کرے گی آلیس ٹرین نون سٹاپ ڈیرہ گزرا سے علی ٹاؤن سٹیبلنگ یارڈ تک پہنچے گی آگے پڑھیں آپ کو بتائیں ریلوے حکام کی مسافروں کی ٹرینز میں دلچسپی بڑھانے کے حوالے سے اہم اقدام سامنے آیا ہے جنہ ایکسپریس کے بعد گرین لائن میں بھی ایکانومی کلاس شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گرین لائن کمپوزیشن میں ایکانومی کلاس لگانے کا باقاعدہ ننفکیشن بھی جاری کر دیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سعید احمد سعید سے سعید بتائے گا ریلوے انتظامیہ کا مسافروں کو ٹرینز میں دلچسپی بڑھانے کے لیے اہم اقدام ہے وہ سامنے آیا ہے اور جنہ ایکسپریس کے بعد گرین لائن ایکسپریس کے اندر دو ایکانومی کلاس جو بوگیا لگانے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا اس حوالے سے ایک بقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن ہے وہ بھی جاری کیا گیا ہے اور سی او پی ایس کی جانب سے اور ان کی ہدایت پر ہونے والے نوٹفیکیشن کے مطابق ایک جو ایکانومی کلاس بوگی ہے وہ مارگلہ سے جبکہ دوسری بوگی ہے وہ لاہور سے لگائے جائے گی اور ان حوالے سے جو قرائے نامہ ہے وہ بھی یہاں پر آویزہ ہیں بکر دے گیا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے ریلوے انتظامیہ کے مطابق کہ لاہور سے کراچی کا گرین لائن کے اندر ایکانومی کلاس کا قرائیا جو ہے وہ انیس سو پچاس روپے فیر ٹکٹ ہے وہ قرار کیا گیا ہے جبکہ دوسری جلب راول پنڈی سے کراچی کا قرائیا ایکانومی کلاس کے اندر وہ تئیس سو روپے جو ہے وہ کے ساپ سے وہ لیا جائے گا اور یہی کہا جا رہا ہے ریلوے انتظامیہ کے مطابق کہ کیونکہ وی وی آئی پی ٹرین جناح ایکسپرس کے اندر کامیاب ایکانومی کلاس سروس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا فاقی وزیر ریلوے شرشید امرک کی ہدایت کے اوپر جو گرین لائن کے ساتھ بھی دو ایکانومی کلاس بھوگی ہیں وہ لگائی جائیں تاکہ جو مستوک طبقہ ہے اور میڈل کلاس ہے وہ بھی وی وی آئی پی ٹرین کے اندر ہے وہ سفر کر سکے اور اس ٹرین کے اندر چکے جو بزنس کلاس کے ساتھ جو ریفریشمنٹ اور کھانے پینے کی اشیاء ساتھ دی جاتی تھی لیکن ایکانومی کلاس میں وہ سہولت مسافر کو میسر نہیں ہوگی البتہ جو مسافر ساتھ کھانے پینے کی اشیاء لینا چاہیں وہ جو دیگر اور اضافی چارجز کے بعد وہ اشیاء بھی ان کو ویلیبل ہیں وہ ہوں گی تھا تھا دو ایکانومی کلاس بھوگی کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے اور اس کا ایمیمنٹیشن ہے وہ کل صحیح کر دی گئی تھی اور آج بھی لاہور سے ایک ایکانومی کلاس جبکہ مارگلہ سے کراچی کے لیے ایک ایکانومی کلاس بھوگی کا فصال لگائی گئی ہے اور ہی کہا جا رہا ہے کہ گرین لائن کے ساتھ ساتھ جو میڈل کلاس طبقہ ہے اس کو بھی بہترین سفیصولیات فرام کرنے کے لیے ایک دام ہے وہ اٹھایا گیا ہے تاکہ جو لوگوں کا ریلوے کے اوپر اور جو عدد رینے ہیں اس کے اوپر اعتماد مباہد ہو سکتا ہے بہترین ایک دام اٹھایا گیا ہے سعید امیس سعید بہت شکریہ تفسیرات سے آ کرنے کے لیے ابھی آپ کو بتائیں کہ ایپکا ملازمین ایک مرتبہ پھر سے صلاح پہ احتجاز ہیں اور ایپکا ملازمین کی ریلی لوکل گورنمنٹ کمپلیکس سے سیکریٹریٹ پہنچ گئی ہے اس حوالے سے مزید جانے کے سعود برٹ سے سعود بتائے گا آج بلکل احتجاز پر احتجاز جاری ہے اور تبدیلی سرکار کے خلاف ایک اور احتجاز اس وقت سیکریٹریٹ کے داخلی دروازے پر پہنچ چکا ہے ایپکا ملازمین ہے جو یوٹیلٹی الاؤنس ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا تفصیلات ہیں ایپکا کے ساتھ راجی ارشاد موجود ہم سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم وزیراعظم پاکستان جناب امران خان صاحب سے اور وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار صاحب سے اور چیف سیکریٹ پنجاب سے یہی سوال کرتے ہیں کہ خدارہ اس جماعت کا تو یہ نعرہ تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان ہوگا اور ریاست مدینہ کا تصور ہوگا تو آج اس پنجاب میں وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار صاحب نے یوٹیلٹی الاؤنس صرف سیکریٹ کے ملازمین کو ایس اینڈ جیڈے کے ملازمین کو دبل کر دیا یہ کیوں اگزیکٹیو الاؤنس ایک سو پچاس فیصد ترہوں میں ضافہ گریڈ سیمٹین ٹو ٹونٹی ٹو صرف ایس اینڈ جیڈی کے ایک ادارے کے ملازمین کو افسران کو یہ کیوں نوازہ گیا ہاؤس ریکوزیشن صرف سیکریٹ کے ملازمین کو آج پورا پنجاب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ امران خان صاحب وزیراعظم پنجاب صاحب امتیازی سنوخ ختم کر دیں اور یہ تمام حقوق جو ایس اینڈ جیڈے کے ملازمین کو دیئے ہیں پورے پنجاب کے ملازمین کو بلا امتیاز دے دیے جائیں وغیرنا سترہ دسمبر کو پورے پنجاب کے چھتیز ازمہ کے کاملے بہت شکریہ ساؤک بات کھیل کے میدان سے خبر شامل کرے دنیا میں پاکستان کا مقام بلند کرنے والا کھیل اسکواش بھی حکومتی ادم توجہی کا شکار ہو چکا ہے سکواش ایک کھیل پاکستانی کھیلاریوں کی کامیابیوں کا ایک اہت ایک وقت تھا جب عالمی سطح پر سکواش کے کھیل میں پاکستانی کھیلاریوں کا دنکہ بجا کرتا تھا مگر کامیابیوں کی یہ عظیم داستان حکومتی ادم توجہی کا شکار ہو گئی اب عالمی سطح پر اس کھیل میں پاکستانی بہت کم نظر آتے ہیں اپنے اپنے دور میں سالہ سال تک کئی مرتبہ عالمی چیمپین رہنے والے روشن خان حاشم خان جہاگیر خان اور جانشیر خان جیسے عظیم کھیلاری تو ریٹائر ہو گئے مگر اب تک کوئی ان کی جگہ نہ لے سکا اس وقت کوئی ایک بھی پاکستانی سکواش کھیلاری ایسا نہیں جو دنیا کے پچاس بہترین کھیلاریوں کی فہرست میں شامل ہو پاکستان میں سکواش کا کھیل کن وجوہات کی بنا پر زوال کا شکار ہے اس پر گوگی علاؤدین کہتے ہیں کہ کھیلاریوں کی سربرستی نہ ہونے کے بعد کھیل تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا ہے کھیلاری کہتے ہیں کہ فنڈز کی اتم دستیابی کے باعث متعدد ایونٹس میں تو انٹری ہی نہیں بھیجوائی جاتی تو ٹائٹل کہاں سے آئے گا ایک تو یہاں پہ بڑے پی ایسے ٹورنمنٹ نہیں ہو رہے چھوٹے ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں جن میں باہر سے جو پلیئرز آتے ہیں ان کی رینکنگ کافی کم ہوتی ہے ٹاپ کے پلیئرز نہیں آ رہے تو ہمارے لڑکے جب ٹاپ کے پلیئرز کے ساتھ نہیں کھیلیں گے تو ان کو وہ کمپوٹیشن نہیں ملتا اور ان کا گیم کا لیول پھر وہی نیچے رہتا ہے سکواش پہ اسے پیچھے جا رہے ہیں پاکستان میں ان کے ٹورنمنٹ سپورٹس کم ہیں تو جیسے کہ پی ایسے کے ٹورنمنٹ جتنے زیادہ ہوں گے کہ اتنے زیادہ پلیئر ہوں گے چھے مرتبہ عالمی اور چودہ مرتبہ ایشیا کی چیمپنٹ ٹیم کا کوئی کھلاڑی ہے اب ورڈ رینکنگ میں پچاسویں پوزیشن پر موجود نہیں جو پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے وزیم احمد سری فورٹی ٹو